سوائن فلو سوائن فلو سے دیش بچا رہے ہیں تو آپ ان دیشوں میں مت چاہیے کیونکہ یہ کہنا ہے بھارت سرکار کا امریکہ میں فیلی سوائن فلو ہماری کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ان دیشوں کی اور جا رہے بھارتی پرےڈ کو کیلئے چاوری ایڈمائزری جاری کی ہے اس کے تحت سرکار خود ان دیشوں کی یادرہ کرنے والے یادروں کو منع کر رہی ہے ظاہر ہے اب اس کا اثر پرےڈن پر بھی کافی پڑے گا تھوڑا بہت اثر ہوگا پانچ سات پرسنٹ لانگ ہارڈ ٹریول میں فرق پڑ گیا ہے کہ جو آدمی پہلے امریکہ یا کینیڈا یا یو کے جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر ساؤتھی اسٹیشیا میں گھون کے اگر اس کا گزارہ چل جاتا ہے اور اس کے بجٹ کے نہ ہو جاتا ہے تو اس سے کام چلا لیتا ہے بھارت آنے والے بدیشی پرےڈکوں کی بات کریں تو اس سال جنوری سے مارچ کے بیچ قریب چودہ لاکھ اکسٹھ ہزار پرےڈک بھارت آئے وہیں پچھلے سال یہ آنکھلا سولہ لاکھ چوانوے ہزار یاکروں کا تھا اگر دیشوں کے مقابلے پرےڈکوں کی بھارت آنے کی آپ کو بزر ڈالیں کہ جہاں ہر سال یو ایس سے قریب چھے سے سات لاکھ لوگ آتے ہیں وہیں کینیڈا سے قریب ایک سے دو لاکھ لوگ آتے ہیں یو کے سے پانچ سے چھے لاکھ اور فرانس سے ہر سال قریب دو لاکھ لوگ بھارت آتے ہیں اور یہیں کو دیش ہیں یہاں سوائن فلوک پھیلا ہے سوائن فلوک بھارت میں نہیں پھیلنے کے لیے سرکار نیند دیشوں سے آنے والے یاکسوں کی ہوای ایڈوں پر جانچ شروع کرنے کے آدھل چارکی ہیں اس کے لائے جو لوگ دس دن پہلے ان دیشوں سے بھارت آئے ہیں ان کی پوری چیکنگ کی جائے گی اور میڈیکل سینٹر میں ریکورٹ سب میٹ کرنے کو بھی کہا گیا ہے ادھر ڈلی مومبائی اور کولکاتا کے لائے دیش کے لائے نو ایرکوٹس پر انتراشتر یاکسوں کی سکریننگ کی جائے گی اور بھارت آنے والے یاکسوں کو ہوای ایڈے پر ادھرتے ہی ایک بشیش فرم بھرنا ہوگا اور ان کی اس کے بعد سکریننگ کی جائے گی وہیں سندیت پائے جانے والے یاکسوں کو اشپتال میں الانچ کیلئے بھیجا جائے گا نیا باتم کے ساتھ ڈلی موسیقی